بسم بلہ الرحمن الرحمن السلام لحظوم، Veverز Veverز فچلے نڈلے کے لحظیر کے اندر دیکھا تھا ہم نے تیک توں بنایا تھی اور اس کے ساتھ ہم نے لسٹیا کا کمبا بھارت کو ہم نے کریئٹ کیا تھا تھی سکتا ہے آج کے لحظیر کے اندر ہم دیکھیں گے فائل اپ لوٹ فیل کو ہم کیسے کریٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم سب میٹ کا بٹن اور ریسائٹ کا بٹن کو ہم کریئٹ کریں گے ایٹی ایمل کے اندر تو ویورز سٹارٹ کرتے ہیں جیسے ویورز ہمارے پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہوتا کہ ہمارے پاس یہ ایک سٹوڈنٹ کا کچھ فارم بن رہا ہے جس کے اندر ہم نے ٹیکس باکس اس کے بعد ہم نے پاس ورڈ کا باکس کریٹ کیا پھر اس کے بعد چیک باکس پھر اس کے بعد ہم نے ریڈیو بٹن پھر ہم نے سیلیکٹ بٹن بجنے کا بنا لیا یا ہمارا کمبو باکس کہتے ہیں وہ بنا لیا یا پھر اس کے بعد ہم نے ٹیکسٹ ایریا کو بھی کریٹ کر لیا تو ویورز آج کے لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم اپلوڈ فیلڈ جو فائل ہے نا اس کو کیسے ہم کریٹ کرتے ہیں تو ویورز یہاں پہ میں بی آر کا تیگز آتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں اپلوڈ فائل کالنڈ ڈال کے یہاں پہ آجائے گا انپوٹ ٹائپ اس ایکلڈز کیا جائے گی فائل آجائے اس کو سیو کرنے کے بعد ویورز جیسے میں یہاں پہ ریفرش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میری اپلوڈ فائل جو ہے نا یہاں پہ کریٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں میری فائل جو ہے نا اس کے اندر اپلوڈ ہو گئی ہے اس کا سمپل سا طریقہ کار ویورز صرف انپوٹ ٹائپ آپ نہیں کیا لکھ دینی ہے فائل لکھ دینی ہے اور جیسے آپ اس کو ریفرش کریں گے تو یہ دیکھیں میری فائل اپلوڈ فائل جو نا فیلڈ جو نا وہ کریٹ ہوگی یہاں بٹن میں کلک کریں گے جو بھی اپنے فائل یہاں پہ سیلیٹ کرنی ہے اس فائل کو سیلیٹ کریں گے تو وہ فائل جو نا آپ کی ویب کے میں اپلوڈ ہو جائے گی اس کے بعد ویورز ہم دیکھتے ہیں کہ سبمیٹ بٹن اور ری سیٹ بٹن جو ہم کیسے کریٹ کرتے ہیں بی آر کا ٹیک اس کے بعد آ جائے گا جی آپ کا انپوٹ ٹائپ اس ایکل ٹو سبمیٹ اس کا نیم آ جائے گا جی سبمیٹ ویلیو آ جائے گی جی سبمیٹ اس کو ریفرش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میرا ویورز ایک سبمیٹ کا بٹن جو ہے نا وہ کریٹ ہو گیا ہے اسی طرح ویورز ایک بٹن اور اگنا ہوگا میں انپوٹ ٹائپ اس ایکل ٹو ری سیٹ اور اس کے نام آ جائے گا ری سیٹ اور ویلیو اس کی آ جائے گی ری سیٹ یہ کیا کرے گا جتنے اپنے فیلڈ لکھے ہوئے ہیں یا فیل کی ہوئے ان کو کیا کر دے گا ری سیٹ کر دے گا جیسے میں یہاں پہ لیٹا ہوں پھر پاسورڈ لے رہتے ہیں پاکستان کومنٹس آپ کو ہی بھی دے دیں آپ یہاں سے کوئی فائل اپلوڈ کر دیں اس کے بعد جیسے آپ ری سیٹ کریں گے تو یہ سب کو کیا کر دے گا یہ ہمارے بائی ٹی فارڈ چیکڑ ہے تو ان کو اگر ہم یہاں سے ختم کر دیں چیک باکس میں یہ دیکھیں یہ بائی ٹی فارڈ چیکڑ تھے اس کو بائی ٹی فارڈ چیکڑ تھا اس کو بائی ٹی فارڈ چیکڑ تھا اس کو ختم کر دیں اسی طرح ہمارا فی سی والا بھی بائی ٹی فارڈ چیکڑ تھا اب اس کو ری فریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں کہتا ہوں محمد صفتر پاسورٹ دے دیں میل ہے جی پاکستان ہے یہاں سے فائل اپلوڈ کر دیں ہری سٹ کا بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ ساروں کو کیا کر دے گا انسٹ کا دے گا خالی پر یہ دیکھیں اور سب میٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے جب ہم پی ایچ پی وغیرہ کے اندر آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ میں نے پیج کی ڈیٹا پروسیسنگ کی ہوئی تھی یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ والا جو ریکارڈ ہے نا دوسرے پیج بھی پر شو ہو جائے جیسے آپ سب میٹ بٹن پہ کلک کریں گے تو فارم کی ویڈیشن جو ہے نا وہ ہو جائے گی تو ویورس یہ سکتے ہیں ہمارے سمجھلیں کہ اس کے ایلیمنٹس فارم کے ایلیمنٹس یعنی کہ ٹیکس باکس آگیا کمبو باکس آگیا اس کے بعد ریڈیو بٹن آگیا اگر میں سارے فارم کو یہاں پہ دیکھوں اب ہم نے Creation نا اگر ہاں سارے فارم کٹ ہم اس کے بعد میں input type اکر منی بطن بنایا یا ٹیکس باکس بنیا جس کا نام پر ہم نے خرام دینیرا اپنے ہم نے سٹو آنگ اس اگر اگر اپنےным سے اپنے پسور ٹیک nano منہ اسی طرح میں stem جس کے اندر کوئی بھی ویلی جو ہے نا آپ کی وہ پاس ہو جائے گی اس کو میں اگر ویلی دینا چاہتا ہوں تو یہ ویلی ہو جائے گی یہ فیلڈ آپ کا شو نہیں ہو گا اس کے بعد ویورز ہم نے چیک باکس بنائے چیک باکس کے لیے کیا ہوتا ہے انپوٹ ٹائپ اس ایکلتو آپ چیک رہا دیں گے تو وہ آپ کے چیک باکس بن جائیں گے اسی طرح ہم نے ویورز ریڈیو بٹن بنائے انپوٹ ٹائپ اس ایکلتو اس کی ریڈیو نیم جینڈر یعنی کہ ویورز ہم اس کا دونوں کا نیم سیم ہونا چاہیے ادھر وائز اگر آپ ان کا نیم سیم نہیں ہوگا تو دونوں چیک باکس ریڈیو بٹن اٹا ٹائم سیلیکٹ ہو جائیں گے جو سمجھ لیں کہ فارم کے رولز کی وائلیشن ہوتی ہے کیونکہ ایک وقت میں ایک ریڈیو بٹن سیلیکٹ ہونا چاہیے اس کے بعد ہم نے سیلیکٹ ہیریہ بنایا یا سیلیکٹ لسٹ بنائی ہم نے یا کمبو باکس جیسے کہتے ہیں اس کے لئے کیا ہوتا ہے سیلیکٹ کا کیورڈ ہوتا ہے نیم اس کا کوئی بھی آپ جو بھی رکھتے جاتے ہیں جیسے میں نے یہ کنٹری کی ایک لسٹ باکس بنا دیا یا کمبو باکس بنا دیا اس کے بعد ویورز میں نے یہاں پر بنا دیا ہے اپنا ٹیکسٹ آریا اس کی روز اینڈ کولم سیٹ کر دیا اس کے بعد میں نے فیلڈ اپلوڈ فائل جو ہے نا وہ فائل اپلوڈ فائل جو ہے نا وہ کریٹ کر دیا اس کے لئے کیا ہے انپوٹ ٹائپ ٹیکل آپ فائل رہ دیں گے اس کے بعد دو بٹن بنائے میں نے سب میٹ کا بٹن اور آپ کا ری سیٹ کا بٹن جو ہے نا ہم نے کریٹ کی ہے تو امید ہے کہ ابھی فرز آپ کو سمجھ آگئی ہوگی میرے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ میرے چینل کو سبسکرائی کرنا نہ بھولیں